جب آپ کسی ہائیوے پر جاتے ہوں گے تو وہ ایک سیدھا ہائیوے ہوتا ہوگا اس پر آپ سیدھے ہی چلے جاتے ہوں گے آپ کے مائنڈ میں کوئی کنفیوزن بھی نہیں رہتا ہوگا کہ بھائی کہاں رکنا ہے اور پھر کہاں سٹن لینا ہے اگر ایک سیدھا روڈ ہے تو پھر ایسا کنفیوزن رہتا بھی نہیں ہے مائنڈ میں بھٹکہ آپ نے کبھی ایسا روڈ دیکھا ہے یہاں پر جانے سے نیا ڈرائیور ہمیشہ ڈڑتا ہے کیونکہ یہ بہت الجے ہوئے روڈ ہوتے ہیں یہاں پر جانے سے کسی بھی نورول ڈرائیور کا بھی دماغ بھوم جائے گا تو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں ٹوف فائب موسٹ کمپلیکس روڈ کی لسٹ لے کر آیا ہوں چن روڈز کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوا تو گائز اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ مزے آنے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ٹوف فائب موسٹ کمپلیکس روڈز in the world نمبر پانچ پر ہے کوانچن انٹرچینج یہ انٹرچینج چائنہ کے گوانچ میں ہے جو کی چائنہ کا سب سے ہمیزنگ انٹرچینج ہے جس پر اوور بریج پر بھی اوور بریج بنایا گیا ہے جس میں دو مین ہائیوے سب سے اوپر ہیں جو کی ٹرنل سے ہکڑ سٹی کی اور جاتے ہیں یہ سارے ہائیوےز ہمیزہ بیزی ہی رہتے ہیں کوئی نہ کوئی گاڑیاں سب ہی ہائیوےز سے نکل کر جا رہی ہوتی ہیں اگر گلتی سے آپ نے یہاں ایک غلط روٹ شیوز کر لیا تو آپ کو یوٹن لینے کا کوئی بھی چانس نہیں ملے گا پھر یوٹن لینے کے لیے آپ کو چھے سے سات کلومیٹر سیدھے آگے چلنا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ کو یوٹن کے لیے کوئی جگہ ملے گی اس انٹرچینج کو دیکھنے کے لیے ٹورسٹ بھی آتے ہیں نمبر چار پر آتا ہے اویا مجا کی انٹرچینج جنگسن یہ انٹرچینج جنگسن جاپان کے اوساکہ میں ہیں جو کی ایک سرکلہ کا جنگسن ہے جہاں پر اوساکہ سٹی کے بہت سارے روڈز ملتے ہیں سب ہی مین ہائیوےز اور ان ہائیوےز پر امرچنسی کار روکنے کے لیے الگ سے جگہ بنائے گئی ہے یہ انٹرچینج جنگسن جاپان کا سب سے زیادہ برین یوز کرنے والا انٹرچینج ہے کیونکہ سارے ہائیوےز ایک ریسنگ ٹریک کی طرح بنائے گئے ہیں اس انٹرچینج پر ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں نمبر تین پر ہے ساغہ میہارہ ہائیوے ٹرنل انٹرچینج یہ انٹرچینج جنگسن جاپان کے کانے گوہ میں ہیں کیونکہ ایک ٹرنل انٹرچینج ہے یہاں پر آپ جتنے بھی روڈ دکھ رہے ہیں وہ سارے ٹرنل سے نکل کر آتے ہیں اور ٹرنل میں ہی چلے جاتے ہیں اس انٹرچینج کو اوپر سے دیکھنے پر اس کے سارے روڈ بہتی کنفیوزن کر دینے والے لگتے ہیں جو کی سارے روڈ مکڑی کے جالے کی طرح الجے ہوئے ہیں نمبر دو پر ہے مارکیٹو انٹرچینج یہ انٹرچینج یو ایس کے ملکی ووکی جسے 1960 میں ایک سیمپل روڈ کی طرح بنایا گیا پھر 2004 اور 2008 کے بیچ اس انٹرچینج کو ریبیولڈ کیا گیا اور پھر اسے اوفیسلی 19 اگد 2004 کو لوگوں کے لیے اوپن کر دیا گیا اس انٹرچینج کے سب ہی ہائیویز ٹو ویز ہائیویز ہیں جس کے وجہ سے یہاں گاڑی چلانے والوں کو زیادہ اسپیس مل جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہونے کے چانچ بھی بہت زیادہ کم رہتے ہیں سو گائز فائنلی اب ہم بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے کمپلیکس روڈ کے بارے میں نمبر ون پر ہے جہ جہری پرگرسل انٹرچینج یہ انٹرچینج USA کے لاؤس انجلس میں ہے جہاں پر جانے سے کوئی بھی نیا ڈرائیور ہمیشہ ڈڑھتا ہے یا کہ سارے روڈ بہت ہی کنفیوز کر دینے والے ہیں اگر گلتی سے بھی ایک غلط روڈ چوز کر لیا تو کئی کلومیٹر چلتے ہی رہنا پڑے گا یہ ایک سٹک انٹرچینج ہے جہاں پر سبھی دیساؤں سے ٹرافک آتا ہے اور سبھی دیساؤں کے لئے ٹرافک جاتا بھی ہے ٹرافک ہونے کی وجہ سے یہ لاؤس انجلس کا انٹرچینج کافی بزی رہتا ہے یہ انٹرچینج کلیفورنیا کے دوارہ بنائے گیا اب تک کا سب سے بڑا اور سب سے لمبا اور سب سے محلہ ٹرافک اسٹکچر ہے اس انٹرچینج کو کئی ساری موویز میں بھی دکھائے گیا ہے یہ اب تک کے دکھائے گئے انٹرچینج میں سے سب سے کامپلیکس انٹرچینج ہے تو گائز یہ تھے ٹاپ فائب موسٹ کامپلیکس روڈز اگر آپ نے ان سبھی روڈز یا انٹرچینج میں سے کسی بھی انٹرچینج کو پہلے کبھی دیکھا ہے اگر ہاں تو اس انٹرچینج کا نام یا اس انٹرچینج کی کنٹری کا نام مجھے نیچے کمنٹ کر کے جرور بتانا تو گائز آج کے لئے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا سیئر کر دینا فرینڈز اور فیملی کے ساتھ جس سے انہیں بھی ان ٹاپ فائب کامپلیکس روڈز کے بارے میں پتا چل سکے تو ملتے ہیں ایک اور نئی انٹرچینج ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائے سکے